اب بھائیو آخر میں انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں میں گفتگو اپنی کلوڑ کرتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس حوالے سے یہ میں نے کرنی نہیں تھی لیکن چونکہ اب ای میز مجھے بہت زیادہ آئی ہے یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں بڑے لوگوں کو یہ کارڈ کی کچھ چیزیں حضم نہیں ہوئی ہیں آخری دو جملے میں آپ چاروں کے اس ایشو کو بھی رزال کر دوں اور وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو یہ تسبیح والا ایشو بہت لوگوں کو حضم نہیں ہوا تو میں آپ چاروں کے انشاءاللہ اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے سر نبی دعوت پندرہ سو ایک نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر پندرہ سو ایک نمبر حدیث سنن ابی دعوت کے اندہ اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے میں تو چاہتا ہوں میں رخو ایش دین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں رخو ایش دین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں کیامت ہوئی کوئی حرج نہیں اس کے اندر تو اگر کوئی اجتہادن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے ہی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے وہ صرف دائیں پر کریں لیکن بائیں والے کو برا نہ کہیں اور جس حدیث کی بنیاد پر وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے وہ حدیث سن ابی دعوت میں پندرہ سو دو نمبر حدیث ہے وہ پکی ضعیف روایت ہے اس میں آمش مدلس ہیں اور آمزے روایت کر رہے ہیں یعنی یہ تو اسماع و رجال کے بلکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جترے بھی مدلسین کی آنوالی روایتیں جو ہیں وہ سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں اس میں تو آمش امام المدلسین ہیں آمش سفیان سوری اور سفیان ابن اویینہ یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے تھے سکہ سے نہیں ضعیف سے بھی کرتے تھے یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں اس سے بڑے مدلس حسن بسری جو ان جیسے ہزاروں لوگوں دیکھ حسن بسری تابعی بنتے ہیں ان کے تدلیس والی روایتیں میں نہیں لی جاتی مسئلہ نمبر 36 میرے سن لیں ضعیف الاسناد و من گڑت آدیس کا فتنہ اس میں آمش کی تدلیس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں انتہائی گستخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کیا چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہتے حدسنا یا اخبرنا کہ مجھے فلان حدیث بیان کی یا اس نے خبر دی وہ کہتے تھے ان فلان سے روایت ہے بیج میں آپ بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدسنا تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملک آتی نہیں تو نے یہ کہا تو یہ تدلیس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بکتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو تو بارل ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں تدلیس ہے بری چیز ہے لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدسنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے وہ کہتا ہے ان فلان تو بارل یہ ایک ٹیکنیکل گفتو پہ مسئلہ نمبر 36 سن لیں تو عامش مدلس ہے پندہ سو دو نمبر جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار نو کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کر رہے تھے بڑی ثانی رہتی منہ بھولتا نہیں ہے بیسے تو دائیں پر بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے لیکن یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کہتے ہیں روایت تو صحیح ہے دونوں پر کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے میں اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ بالکل درست ہے تائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا کس عربی میں کہا گیتے ہیں مصباح میم سین با علفہ ایک مصباح وہ ہے وہ کندیل جو مشکات المصابی والا مصباح ہے وہ سواد کے ساتھ ہے یہ مصباح ہے تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنبی دعوت کی پندرہ سو نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ شیخ زبیلی زی صاحب نے اس حدیث کو نکل بھی کیا بلکہ پورا انہوں نے رسج پیپر اپنے فتوہ لکھا ہے میں ہمالا بھی دے دیتا ہوں شیخ زبیلی زی صاحب کا فتاوہ علمیہ جرد ایک اور صفحہ چار سو چوہتر پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو اڈریس کیا اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو دعوت میں بھی موجود ہے تنمزی میں بھی موجود ہے اور المستدلل حاکم میں بھی موجود ہے اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے ابو دعوت پندرہ سو نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی انفرادی ذکر کر رہی تھی اجتماعی ذکر نہیں تھا اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدت ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کام میں فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں تو یہ آسان ہے لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کریں اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں تو ہمارے نزدیک بھی امولیوں پر پڑھنا افضل ہے تصویح صرف جواز ہے لیکن جو لوگ بدت کہہ رہے اور خامکھا ایک تصوف ہمیں بھی تصوف کی کئی چیزوں سے اختلاف ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں مصبع بالکل ثابت ہے اور اس حوالے سے جو سندارمی کی ایک روایت ابن مسود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ عنہ کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک اداد اپڑو سو دفعہ سبان اللہ سارے کنگرییاں پھینکتے تھے انہوں نے ان کو اٹھوا دیا وہ اجتماعی ذکر تھا انفرادی ذکر بلکل دروس اجتماعی تو آپ اشراع کی نماز کی بھی جماعت کروانے شروع کرتے ہیں بیتت ہوگی انڈویجویل آپ پڑھتے ہیں اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈویجویل کی تو حدیثیں مرفوع موجود ہیں بارل اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی اس میں دو دمکات ہیں ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے دارمی والی ابن مسعود والی کنگریوں والی لیکن وہ حسن تو ہے اور دوسرے کہتے ہیں ابن مسعود کی یہ ذاتی فتوہ ہے ہمارے لیے کوئی حجد نہیں ہے یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیل میں بھی یہ مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں ان کے ساتھ روایت صحیح بھی ہو تو بارل ہم دونوں کے ساتھ نہیں تینوں کے ساتھ نہیں ہیں نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ نہ اس کے ساتھ نہ ظلفیوں کے ساتھ نہ صوفیوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدت ہوگا انڈویجویل اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آپ نے اس کو نہیں منع کیا حدیث تقدیری کے اندر یہ شامل ہے لہٰذا یہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے آپ فرض نواز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی دعا پر اجتماعی دعا تاب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہہ کے دعا کر دیجئے لیکن ایڈویجویل دعا آپ کریں جتنی مرجی ہاتھ اٹھا کے کریں بلکہ المستدل حاکم میں ایک ہزار آٹھ سو بتیس نمبر حدیث ہے جلد ایک صفہ دو چھے سو پچھتر پر کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیاء کرتا ہے کہ میں اسے محروم نہیں لٹانا یہ افضل ہے تو انڈویجویل دور پر آپ بالکل کریں اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے اچھے یہ جو حدیث ہے مستدرک کی اس کی ضعیف سند ہے ابو دعوت میں لیکن المستدرک کا من جو حوالہ دیئے وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیاء محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے ابو دعوت میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے العدب المفرد امام بخاری کی کتاب چھے سو نو نمبر میں اور قربان یوں شیخ زبیلی زی صاحب نے مشکار میں جب ابو دعوت کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے کیونکہ عرب کے مولوی سے بیدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے مشکار دو ہزار دو سو پنتالیس لیکن العدب المفرد چھے سو نو نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ بھیرا کرتے تھے اور اس کی سند بخاری کی سند ہے صحیح بخاری میں دس حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں ایک بار مجھے ایک بندے نے سعادی رہا اس سے ایمیل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے یہ روایت ضعیف ہے میں کہہ رہا ہے بخاری دس حدیثیں میں انہوں کٹ کے پیجیاں کہنا جی آپ کہتا جی وہ خموش ہو گئے لیکن مانا بھی کوئی نہیں چوٹا پہ گیا لیکن منہ نہیں منہ تے پھر پائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں تو جب اپنے پر پڑتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون مانتا ہے باراللہ یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے اور مزد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیح ہیں کوئی منہ نہیں کرتا اس کو مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور بقابہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے چاند مخالفت کبھی کرتے ہیں شکل بانی وغیرہ لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں یحیہ بن سعید القطان محین رحمہ اللہ المتوفہ دو سو تیتیس ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے ان کا ایک جبہ تھا جو پینا کرتے تھے اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑا کرتے تھے الحمدللہ تاریخ ابن محین حوالہ سننے جلد ایک صفہ ایک سو چھبیس تو یحیہ بن سعید القطان کو کوئی بددی کہے گا کوئی مائید الال جمعہ ہے امام بخاری امام مسلم دے دادا استاذ لوں تو وہ بھی یہ مصبع تسبیح استماع مصبع اللفظ لکھیں مدود شاملہ میں وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی بارال بدد کے حوالے سے میری ایکسکلوسیف گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیب اے اور سیونٹی فائیب بی بدد پہ پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بددی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رازق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین